دیا کرتی ہوں کہ نباک آپ کی تمام پریشانی دکٹر کیفوں کو ختم کر دے نباک آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ماف کر دے آج ہمیں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے کہ میاں بیوی میں اتفاق پیدا کرنے کا کہ اگر آپ اس میں میاں بیوی جھگرتے ہوں یا لڑتے ہوں تو ان چندے اتفاق نہ ہوں تو اس اتفاق کو پیدا کرنے کا ناراض کی کو ختم کرنے کا اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مخالف جیسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی فیملیز ممبرز یعنی کہ جو شوہر ہوتا ہے اس کی فیملیز ممبرز جو ان سے ہیں تنگ کرتے ہیں یا گھر والے تنگ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت ہی نیا وہ یہ وظیفہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جتنے بھی کسی کے دلوں میں رنجش ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے یا تکلیف ہوں چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس چیز سے ان کو باز رکھیں گے اور آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کو اپنے کسی ایسی چاہنے والے کے لئے کرتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے دکھ دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا ہر وقت آپ کو کسی نے کسی بات پر کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اس نیا وظیفے سے آپ یہ مسئلہ اپنا حل کر سکتے ہیں اس وظیفے میں آپ نے پڑھنا کیا ہے صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ آپ یہ دونوں لفظوں ہیں اللہ کے نام ہیں تو دونوں آپ پڑھیں گے تو صرف ایک سو مرتبہ آپ پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد اور اگر عورت ناراض ہو جائے جیسے میاں بیوی میں دونوں رشتے ہوتے ہیں اگر عورت مرد ناراض ہو تو عورت کرے اگر عورت ناراض ہو تو پھر یہی عمل مرد کرے تو انشاءاللہ بہت جلدی کھامیابی ہوتی ہے اور اگر کسی اور مسئلے کے لئے آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ اجازت لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو تاکہ شریعت کے خلاف کوئی کام آسان نہ کر سکیں تو دوسرا اگر آپ کا کوئی عزیز و قارب اس مسئلے میں ہیں اور شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو منانا چاہتے ہیں یا اس کے دل سے رنجیش یا پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ یہ والا وظیفہ لازم کریں تو انشاءاللہ یہ تمام مسئلہ جو ہے آپ کا حل ہو جائے گا اس لیے کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اپنا بھر صدق یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کم از کم میری جتنی بھی وظائفہ ان کو سن کر آپ کے زندگی میں کچھ سکون اور کچھ کامیادی بھی آپ کو ضرور ملی ہوگی اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دل آئکھوں کو اون کر لیں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ